بسم اللہ الرحمن الرحیم اس حوالے سے طالبان نے دنیا کے سامنے چند واضح نکات رکھے جس میں ان کا کہنا ہے کہ گزشتہ انیس سال کی صورتحال نے یہ ثابت کیا کہ افغانستان تنازع طاقت اور قوت کی استعمال پوجی حکمت عاملی اور جرنیلوں کے تبادلے سے حل نہیں ہو سکتا نمبر دو یہ امریکہ کی تاریخ کی طویل ترین جنگ ہے اس جنگ نے افغانستان قوم کو بڑے علمی اور مصحب سے دوچار کیا لیکن امریکہ کو بھی بہت زیارت جانی اور مالی نقصان پہنچایا اس کے وقار کو نقصان پہنچا اور آخر میں انہوں نے شکست کائی نمبر تری انیس سال تجربات کے بعد عقل کا تقاضی یہ ہے کہ اس جنگ کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لئے کوشش کی جائے اور ہونے والے وادو کی مکمل پاسداری کی جائے تنازع کی سیاسی حل پر امارتی اسلامیہ حقیق طور پر پابند ہیں اسے مقصد کے خاطر امارتی اسلامیہ نے پہلی سی ہی قطر میں سیاسی دبتر کولنے کا قدم اٹھایا ہے اس کے بعد بار بار عالمی اجلاسوں میں سیاسی حل پر تاقید کرنے کے ساتھ دیگر عملی اقدامات بھی اٹھائے اور آخر کار اقوام متحدہ سمیت متحدہ ممالک سیاسی نمائندوں کے موجودگی میں دوہا معاہدے پر دستخط ہوئے اور اس کے بعد دوہا معاہدے پر مکمل عمل درمت کے غرض سے کرروائیوں میں بہت کمیلائی گئی اور بنالابغان مذاکرات کا عملی طور پر آغاز ہوا نمبر فور طالبان سمجھتے ہیں کہ امریکہ اور اس کی اتحادی اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ افغانستان تنازع اسرب بات چیت کے ذریعے حل ہو سکتا ہے اس لئے دوہا معاہدہ تے ہونے کے خاطر امارتی اسلامیہ سے مضبط مذاکرات کیے گئے نمبر فائب اب چونکہ دوہا معاہدے کا ایک سال گزر چکا ہے امریکی پریق سے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ وعدے کے مطابق معاہدے پر عمل درمت کرے اور اس کے لئے پرعظم رہے نمبر سیکس ہمیں یقین ہیں کہ افغان ملت آپس میں آئندہ اسلامی نظام کی قیام اور پایدار امن اور سلامتی تک بین افغان مذاکرات کے ذریعے ہی پہنچ سکتے ہیں نمبر سیون یہ ایک تسلم شدہ حقیقت ہے کہ عوام کے اکثریت امارتی اسلامیہ کی حمایت میں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے مدد سے اسی عوامی حمایت کا نتیجہ یہ ہے جس نے ہمارے جدوجہد کو کامیابی کے دہانے تک پہنچا دیا ہے نمبر ایک امارتی اسلامیہ ملک میں عوام کے درمیان کسی قسم کی امتیازی سلوک کی اجازت نہیں دیتا یہ ملک تمام افغانوں کا مشترکہ گر ہے اور اس گر کے ارکان کے درمیان ہر قسم کا امتیازی سلوک ناقابل قبول ہے نمبر نائن امارتی اسلامیہ نے متعدد معاملات میں واضح کر دیا کہ ہم اپنے ملک میں خواتین کی ان تمام حقوق کے زمانہ دینے کے لیے پرعظم ہیں جنہیں اسلام نے دی ہے اور اس حوالے سے ایک بار پھر دنیا کو یقین دلاتے ہیں نمبر ٹھین اسی طرح اسلامی اصول اور ملک کے قومی مفادات کو مدنظر رکھتے ہوئے اظہار رائے کے آزادے کے خاطر اپنے وعدوں کے ایک مرتبہ پھر توسیق کرتے ہیں نمبر ٹھین امارتی اسلامیہ نے جسی طرح جارہیت سے قبل ملک میں منشیات کے روکتام میں ریکارڈ قائم کیا تھا آئندہ بھی منشیات کے حوالے سے ضروری اقدامات اٹھائے جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ امارتی اسلامیہ منشیات کے عادی اپراد کے علاج کو اپنا پریزہ سمجھتی ہے ناظرین تالیوان نے اپنے بیان میں کہا کہ امارتی اسلامیں کسی کے داخلی امور میں مداخلت نہیں کرتی اور نہ ہی کسی کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے کسی کو بھی ہمارے ملک کے امور میں مداخلت کی اجازت نہیں دے دے اور اپنے سرزمین اور ملت کا دیپا ہمارا جائز حق ہے ناظرین میڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ